موسیقی اسلام علیکم دوستو جب ہم سائیویرین ہسکی اور ولف یعنی بھیڑیے کو دیکھتے ہیں تو یہ سوال اکثر ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کیا بھیڑیا اور ہسکی بچھڑے ہوئے دو بھائی ہیں کیونکہ دونوں کی شکل و صورت اور چال ڈھال سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ دونوں ایک ہی نسل سے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کتے اور بھیڑیے میں واقعی کوئی یکسوئی یعنی ریزمبلنس ہے یا یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں بھیڑیے سائیویرین ہسکی اس کے مقابلے میں بڑے مضبوط اور تیز ہوتے ہیں بھیڑیے کا وزن ایک سو بیس پاؤنڈ سے زیادہ ہو سکتا ہے اور یہ چالیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اس کے مقابلے میں سائیویرین ہسکی کا وزن مشکل سے ہی ساٹھ پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور ان کی رفتار تیس میل فی گھنٹا ہوتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کتہ بھیڑیے کی نسل سے ہے اور کتے کو پالنے کا عمل پچھلے چند ہزار سالوں میں ہوا ہے اگرچہ اس تھیوری کے کچھ بائیولاجیکل ثبوت موجود ہیں لیکن کچھ سائیسدان اس نظریے کو نہیں مانتے اور ان کا خیال ہے کہ ہسکی اور بھیڑیے کی نسل ایک نہیں بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں دوستو بھیڑیے شکاری ہوتے ہیں جو اپنی شکار کی مہارت کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کرتے ہیں ایک بڑا بھیڑیا روزانہ ساڑھے بائیس پاؤنڈ گوشت کھا سکتا ہے یہ وائٹ ٹیل ہرن، موز، خرگوش وغیرہ کا شکار شوق سے کرتے ہیں ایک ایڈلٹ سائیویرین ہسکی کے لیے روزانہ چار سے پانچ کلو گوشت ہی کافی ہوتا ہے ہسکی ڈاگز کی بائیس قسمیں ہیں ہسکی سے ملتا جلتا ایک اور کتا الاسکن مال میوٹ ہے جسے عام طور پر لوگ ہسکی سمجھ لیتے ہیں مال میوٹز تگڑے اور سائز میں ہسکی سے بڑے ہوتے ہیں ان کا وزن ستر سے پچاسی پاؤنڈ تک ہوتا ہے اگرچہ یہ ہسکی سے تیز دوڑتے ہیں لیکن یہ ہسکی کے مقاملے میں جلدی تھک جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سائیویرین ہسکی کو ہزاروں سال پہلے روس میں چکچی قبیلے نے پالا تھا چکچی سائیویریا کے مقامی باشندے ہیں جو سائیویریا کے ساحلوں اور آرکٹک اوشن کے سمندری علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ سب جگہیں آج روس کے اندر ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہسکی کو چکچی قبائل نے بھیڑیے کی نسل سے بریڈ کیا لیکن یہ بات ثابت نہیں ہو سکی چکچی قبائل ہسکی کو برفیلے علاقوں میں سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کرتے تھے 1924 میں علاقہ کے شہر نوم میں ڈیفٹیریا نامی محلک بیماری پھیل گئی ڈیفٹیریا کو اردو میں خونناک کہا جاتا ہے اور یہ ایک سیریس بیکٹیریل انفیکشن ہے جو گلے اور ناک کو بری طرح متاثر کرتا ہے یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص میں آسانی سے پھیل سکتی ہے جب ڈیفٹیریا کی وبا پھیلی تو نوم شہر سنو سٹارمز کی وجہ سے ملک کے دوسرے شہروں سے کٹ چکا تھا آنے جانے کے لیے تمام زمینی راستے بانتے ڈیفٹیریا کے علاج کے لیے دستیاب قریب ترین دوا نوم سے ایک ہزار کلومیٹر دور تھی ٹرین کی لائنیں برف میں دب چکی تھی مقامی لوگوں کے پاس ایک خطرناک مشن پر ہسکی ڈاگز کی ٹیم کو لے جانے کی سوا کوئی آپشن نہیں تھا اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے عام طور پر تین ہفتے لگ جاتے تھے لیکن ہسکی نے اسے چھ دن میں ختم کر لیا اور لوگوں کو مرنے سے بچا لیا دوستہ ہسکی دیکھنے میں بھلے ہی بھیڑیے جیسے لگتے ہوں لیکن یہ گارڈ ڈاگز نہیں آپ اس بھول میں مت رہیے گا کہ یہ آپ کے گھر یا فام ہاؤس کی حفاظت کریں گے یہ انسانوں کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں کوئی اجنبی شخص بھی ان کے پاس چلا جائے تو یہ اسے اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہسکی انسانوں پر حملہ نہیں کر سکتے ہسکی بھیلے ہی دیکھنے میں خوبصورت اور معصوم ہیں لیکن پھر بھی ایک ہنٹر ڈاگ کی فطری خصوصیت رکھتے ہیں ان کو موقع ملے تو یہ چھوٹے جانوروں جیسا کہ خرگوش وغیرہ اور پرندوں کا شکار کرتے ہیں اگر آپ ان کو بہت زیادہ تنگ کریں گے تو یہ آپ کو بھی کار سکتے ہیں ہسکی سمیت کسی بھی ڈاگ بائٹ کو اگنور ہرگز نہیں کرنا چاہیے 1979 اور 1998 کے درمیان امریکہ میں ہسکی ڈاگز 15 لوگوں کی موت کی وجہ بنے جن میں زیادہ تر بچے تھے ڈاگ ایکسپرٹس اور ٹرینرز کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بچے کو کتے کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑیں چاہے اس کی کوئی بھی نسل ہو اور کتنا ہی سائز کیوں نہ ہو دوستو ہسکی ڈاگز کی بائٹ پاور 320 پاؤنڈ تک ہوتی ہے جو امریکن پیٹ بول کی بائٹ پاور کے برابر ہے امریکن پیٹ بول دنیا کا سب سے خطرناک کتہ مانا جاتا ہے یہ بہت جارہانہ مزاج کے ہیں غسیلے ہیں اور لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ بہت مضبوط کتے ہیں اور جو بھی ان کے راستے میں کھڑا ہو اسے آسانی سے زیر کر سکتے ہیں کئی ہسکیز کی دونوں آنکھوں کا کلر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے یہ نیچرل ہے اور اس سے اس کی بینائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہسکیز کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جلدی نہیں تھکتے اس کے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی چربی کو توانائی میں کنورٹ کرنے کا ایک حیرت انگیز طریقہ ہے آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ہسکی جب چلاتا ہے تو اس کی آواز دس میل دور تک بھی سنی جا سکتی ہے ایک پرسیکشن یہ ہے کہ ہسکیز زیادہ طاقتور نہیں ہوتے لیکن 1963 میں چارلی نامی ایک ہسکی نے دنیا کا سب سے مضبوط کتے کا مقابلہ جیت لیا یہاں تک کہ اس نے بہت سی دوسری نسلوں کے خلاف بھی کامیابی حاصل کی جن کی طاقت کے بڑے چرچے تھے جیسے راٹویلرز اور جرمن شیفرڈز چارلی اس مقابلے میں ایک بھاری بھرکم بلوک کھینچنے میں کامیاب ہو گیا جس کا وزن ایک ٹن سے بھی زیادہ تھا ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ یہ سرد موسم کو پسند کرتے ہیں لیکن ان کے لمبے گھنے بال انہیں گرمیوں میں بھی تھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو گرمیوں میں لمبی واک پر لے جائیں اس سے ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سائیبیریان ہسکی کا پرانا نام آرکٹک ہسکی تھا 1991 میں اس کا نام سائیبیریان ہسکی رکھا گیا ہسکی کے کان بھیڑیے کی طرح سیدھے کھڑے ہوتے ہیں جبکہ ان کی دم بھی بہت خاص اور یونیک ہے شدید سرد موسم میں یہ اپنا چہرہ اپنی دم کے گرد ڈھاپ دیتے ہیں تاکہ انہیں ہیٹ مل سکے جب ہسکی ریلیکس ہو تو ان کی دم زمین کی طرف لٹکی ہوگی اور جب وہ چوکنہ پرجوس یا جارہانہ ہو تو دم راؤنڈ شیپ میں گھوم جائے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا وہاں کامران کو اجازت دیجئے اللہ حافظ